پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پر کنات کرتے ہیں ہماری ناک کیسی ہے کان کیسے ہیں ہاتھ پیر کیسے ہیں آنکھیں کیسے ہیں ہونٹ کیسے ہیں رنگ روب کیسا ہے پھر کس نسل میں سے ہمیں پیدا کیا ہے کس خطے پہ ہمیں پیدا ہوئے ہیں گویا کہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ ان صورتوں کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں ہیں ہم اپنے حسب نسب کو بدلنے یا اپنے رنگ روب کو بدلنے یا اپنی جو شیف اللہ تبارک و تعالی نے ہماری صورت کے بنائی اس کو بدلنے یہ ہماری تربیت و اختیار کے اندر داخل نہیں ہے ہاں جو سیرت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کی ہے اس سیرت کو بدلنے کا ہمیں اختیار ہے لہذا اس سیرت کو ہم بدل سکتے ہیں سیرت کو اچھی ڈگر پر بھی ہمیں لے جا سکتے ہیں سیرت کو بری ڈگر پر بھی لے جا سکتے ہیں گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سیرت کی تربیت و انتظام میں ہمیں ایک اختیار عطا کر دیا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فضیلت اور آخرت میں نجات کا مدار اور صورت کے بدلنے پر نہیں رکھا بلکہ سیرت کے بدلنے پر رکھا ہے صورت بھلے آپ کی جتنی بھی اچھی ہو جتنی بھی خوبصورت ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے فضیلت اور صورت کی وجہ سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے آخرت میں نجات اور صورت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ سیرت کی وجہ سے ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ صورت ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو بے اختیار چیز پر نجات کا مدار کرنا یہ تو کامن سینس بھی نہیں ہے یہ تو عدل کے خلاف ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری نجات کا مدار اور دنیا میں اللہ کی نظر میں فضیلت کا مدار اس صورت پر نہیں رکھا ہے سورت بلال حبشی کی ہو حبشہ کا غلام کال رنگ والا موٹے ہونٹوں والا ایک غلام مفلس لیکن سیرت اس نے ایسی چمکائی ہے کہ آسمانوں کی جنتیں اس کی منتظر نظر آتی ہیں صورت یہ ہے کہ حبشہ کا غلام ہے کال رنگ والا ہے لیکن سیرت کا عالم یہ ہے کہ دل ایسا روشن ہے کہ آسمان کے فرشتے رشا کرتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آج رات خواب دیکھا اور اپنے آگے جنتوں میں چلنے کی کسی آہٹ کی آواز سنی تو میں نے جبریل سے پوچھا آگے چلنے کی کسی آواز ہے کہا کہ آپ کا غلام جو بلال حبشی زمین پر اللہ کی نماز کیلے چل رہا تھا اللہ تبارک و تعالی کو اس کے چلنے کی آٹ ایسی پسند آئی ہے کہ آسمان پر سنا کر فرشتوں پر فخر کر رہے ہیں کہ یہ انسان تھا جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ فساد پھیلائے گا دیکھو اس کو کہ یہ غلام میرے نماز کیلے چل رہا ہے تو وہ آڑ قدموں کی اللہ تبارک و تعالی کو بلال حبشی کی ایسی معبوب ہوئی کہ جنتوں میں سنا کر فرشتوں پر فخر کر رہے ہیں تو گوہ ہے کہ بلال حبشی اس خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غلاموں کی طرح چل رہے ہیں جیسے غلام آقاؤں کے آگے آگے چل کے راستہ صاف کرتے ہیں تو گوہ ہے کہ رسول اللہ کے آگے آگے بلال حبشی کے ایک چلنے کی آواز آ رہی تو صورت پر فیصلہ نہیں ہو رہا سیرت پر فیصلہ ہو رہا ہے اس لئے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے حقیقت بتلا دی اِنَّا أَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ کہ تم میں سب سے زیادہ معزز سب سے زیادہ مکرم اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جس کی سیرت اچھی ہے یعنی جو تقوے والا ہے تو صورت پر مدار نہیں رکھا سیرت پر رکھا ہے کیونکہ سیرت ہماری اختیار میں ہے سیرت کے تربیہ انتظام میں ہمارا دخل ہے اس نے سیرت پر بنیاد رکھی